اس حدیث کو امام ترمیدی نے جمع کیا ہے اور یہ حدیث کی سنت حسن ہے صحیح ہے مَا ذِبَانِ جَائَنِ دو بھوکے بھیڑیے اُرْسِ لَفِقَنَمْ اگر مینڈیوں میں چھوڑ دیے جائے کیا ہوگا دو بھوکے بھیڑیے مینڈیوں میں چھوڑ دیے جائے کیا ہوگا بولیے پکڑ کے چیر فار کریں گے ماریں گے کھائیں گے ہے نا بِعَفْصَدَلَحَا یہ دو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے مِنْ حِرْسِ الْمَرْئِ عَلَى الْمَالِ وَشَرَفِ الْبِينِ جتنا ایک شخص کے اندر اگر حِرْس ہو لالچ ہو مال کی لالچ اور شرف عزت کی لالچ یہ دو چیزیں اس کے دین کو اتنا نقصان پہنچاتی ہے جتنا دو بھوکے بھیڑیے اگر مینڈیوں میں چھوڑ دیے جائے وہ دو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں جتنا یہ دو چیزیں لیدین ہی اس کے دین کو نقصان پہنچائے گی کونسی دو چیزیں ہیں حِرْس لالچ کیا چیز کی مال کی لالچ مال اور چیز اور چیز اور چیز اور چیز اور چیز کیونکہ کوئی چیز انسان کے پیٹ کو نہیں بھرنے والی سوائے قبر کے مٹی کے قبر میں پہنچیں گے تب ہی جا کے انسان کا پیٹ بھرتا ہے تو اگر یہ چیز کی لالچ ایک انسان میں آ جائے مال کی اور دوسری کیا چیز کی لالچ عزت کی میں آیا تم عزت نہیں دیے مجھے عزت کے لیمٹ ہی نہیں آرے اور عزت اور عزت بہت عزت دو تو اور عزت چیز تو یہ دو چیزیں کیا ہوتی ہیں ایک انسان کے دین کو اتنا نقصان پہنچاتی ہے کہ یہ دو بھوکے بھیڑی اگر مینڈیا میں چھوڑ دیے جائے یہ اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں جتنا یہ دو چیزیں ایک انسان کے دین کو پہنچاتی ہے آپ نے سے کون بتا سکتا ہے کہ کیسے کیسے بھوکے بھیڑیے نقصان جتنا پہنچائیں گے اس سے زیادہ نقصان کیسے یہ دو چیزیں پہنچاتی ہے بارک اللہ فی بلکل صحیح جواب ہمارے بھائی نے بلکل صحیح جواب دیا کہ بھوک بھیڑیوں کا کیا معاملہ ہے ان کی بھوک میڈی آئے گی وہ لوگ باقی کی میڈیوں کو نہیں ماریں گے ایسے ہی ہوتے بھیڑیے کتنی بھی بھوک لگی ہو کھا لیے پیٹ بھر گیا اب باقی کیسے مینڈیا بھجا جا کے مارنے والے نہیں ہیں وہ فطرت ہے ان کی لیکن یہ دو چیز کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے نہ مال کی لالچ کا پیٹ بھرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وادی بھر کے سونا ہے تو اور ایک وادی چاہیے اور ایک وادی ہے تو تیسری وادی چاہیے سنن ترمیدی کی صحیح حدیث ہے اور عزت کا معاملہ کیا ہے بہت عزت مل رہی ہے تو اور عزت چیز یہ دو چیز کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے تو یہ دو چیز دین کو تو صاف کرتی آتی ہے کھاتی آتی ہے